بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں لاس لیکچر جو ہم نے کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے لنکس کے اوپر ٹھیک ہے نا لنکس میں ہم نے سارے اس کے یعنی کہ لنکس کی ایکسپیکٹ ہم نے اس کو کور کی ہیں اس میں کوئی ایشو ہو تو آپ دیکھ لیں اگر نہیں تو آپ ویڈیو کو بار 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 دیکھ لیں کیونکہ وہ لیکچر کافی لنسی کیا ہمارا ہم نے ہر چیز اس میں کور کرنے کی کوشش کی ہے پھر بھی اگر کوئی ایشو ہے تو آپ ہمیں سیکشن میں کمنٹ کریں ہم آپ کو ضرور اس میں رپلائی کریں گے جو نیا ٹاپیک ہے وہ ہمارا ہے آج وہ ایمیجز ہے اور ہم کوشش کریں گے اس لیکچر کو تھلٹی مینس کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں اگر یہ تھلٹی مینس اوپر جاتا تو نئے ویڈیو ہم اس کے لئے ریکارڈ کر لیں گے اور وہ آٹومیٹک ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ایمیجز ہے کہ آپ اب اپنے ویب پیج کے اوپر آپ ایمیجز کیونکہ اس کا بہت ضرورت پرتی ہے اور یہ میسیب یوز میں ہوتے ہیں ایمیجز اور آپ کس سے انزرٹ کریں گے اپنے ایمیجز کس طرح کے ایمیجز آپ انزرٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کون کون سے ایمیجز آپ یوز کر سکتے ہیں کس طرح کی اکٹینشن ہو سکتی اور ہم دیکھیں گے ایمیج میں اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے اس میں یہ سمپل ایک ایمٹی یہ ایلیمنٹ ہے اور دو تین دو ہی اس کے ایٹریبیوٹ ہیں جو ایک تو اس کی لوگ کے سورس آپ نے بتانا ہے کہ ایمیج کی سورس کی در ہے کہاں وہ کس ویب سپیس کے اوپر پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے دوسرا اس کا جو ایمپورٹنٹ جو ہے ایٹریبیوٹ وہ آلٹ ایٹریبیوٹ ہے آلٹ میں آپ اس میں آپ نے بتانا ہے کہ اس ایمیج کا نام یا اس ایمیج وہ کس کے مطلق ایمیج وہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ہے اور جو تیسرا ایٹریبیوٹ государ pressной جس میں آپ حالہ ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو لیپٹ آلائن کر سکتے ہیں آپ رائٹ آلائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس میں ویٹھ اور ہائٹ اس کی آپ دے سکتے ہیں ویسے آپ ویٹھ اور ہائٹ جو ہے وہ سیپریٹ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور style ایٹریبیوٹ یززز شیگہ بھی دے سکتے ہیں بس یہ تین سے چار چیزیں امپورٹن ہیں جو آپ نے امیج کے متعلق آپ یاد رکھنی ہے اب اب آپ کے جو ہے کہ کیا ڈیٹا بیس کے اندر ابھی یہ امیج سٹور ہوتا ہے ڈیٹا بیس میں میرا قویسٹن آپ سے یہ ٹھیک ہے تو آپ کا کوئی انسر ہونا چاہیے نہیں ٹھیک ہے کیونکہ ڈیٹا بیس میں کوئی ڈیٹا بیس سٹوریج تو نہیں ہے کہ وہ سپیس تو نہیں ہے جو آپ جہاں امیج کو سٹور کر دیتے ہے نہیں ڈیٹا بیس کے اندر جو آپ کے امیج ہوتا ہے اس کا فائل کا پاتھ جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو ویب سٹوریج آپ نے سپیس ہو سکتا ہے وہ ویڈن ویب سائٹ ہو وہ سپیس جہاں جیسے ہم نے ڈیکٹی سٹکچر میں دیکھا تھا ہم نے امیج ایک ڈیکٹی لگ بنا دی تھی اس کے اندر آپ سٹور کر لیتے اپری امیجیز یہاں ہو سکتا ہے آپ تھرڈ پارٹ سٹوریج جہاں ہے آپ کی وہاں ہیں آپ امیج آپ نے سٹور کی ہوئے ہیں اور جس آپ اس کا ایپسلوٹ پاتھ آپ دے رہے ہیں اور ایپسلوٹ پاتھ میں ایچ ٹی ٹی پی ایس کے ساتھ آپ کمپلیٹ اس کا پاتھ دے رہے ہیں اور آپ نے اپنے انزرٹ کی ہوئے ہیں انزرٹ ورڈ انزرٹ میں یوز کار رہا ہوں ٹھیک ہے نا انزرٹ کی ہوئے امیجیز اور کوشی کریں کہ آپ جب بھی امیجیز یوز کریں اپنی ویب سائٹ کے اندر تو اپنی وہ اپنی ویب سائٹ کی ڈریکٹی روڈ ڈریکٹی کے اندر ہی رکھیں ان کو ٹھیک ہے کیوں اگر آپ ایکسٹرنل لنک ایپسلوٹ لنک دیتے ہو سکتا ہے کہ وہ ایمیج بریک کر جائے آپ کا پیڈ اپلوڑ یعنی کہ وہ لوڈ ہو جائے لیکن جس ڈریکٹی جس یوریل کی اوپر وہ ایمیج پڑا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ لوگ وہ بریک کر جائے وہ انٹرنیٹ کے سپیڈ یا سپیڈ کا ایشو آجے یا سائٹ کا ایشو آجے یا سٹوریج کا ایشو وہاں پہ جانا پڑا ہوا ہے تو وہ بریک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر بریک نہ بھی ہو لیکن یہ اچھی پریکٹس نہیں ہے کہ آپ کیا ایمیج کسی تھرڈ پارٹی سپیس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں ہاں ایسا کونٹینٹ ڈلیوری نیٹورک جس کے اوپر آپ کو پتا ہے وہ ٹونٹی فور بائی سیون وہ آپ پہ ہی رہتا ہے اور ان کی انٹرنیٹ کی بینڈ بھی جس پیڈ بڑی اچھی ہے تو آپ وہاں پہ ایمیجیز رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم نے وہ تیس ڈیکٹی کے اندر ایمیجیز ویب سائٹ کی رکھنے جہاں وہ اس کی روڈ ڈیکٹی کے ویب سائٹ کی آپ کی ٹھیک ہے نہیں جی اب یہ ایمیجیز آپ کو پتا ہے واقعی ڈیزائن کے جو ایمپروو کرتے ہیں اس کی اپیرینس کو اچھا کرتے ہیں ویب سائٹ کی اوپر ویب سائٹ بنتی ہی ایمیجیز سے ہے ٹھیک ہے لیں جی ایمیج کا اب یہ جو یہ دیکھیں ایک ایمٹی ایل ایلیمنٹ ہے تو سورس بتانا ہے آپ نے ایس آر سی یعنی سورس سورس ہے اگر تو روڈ ڈیکٹی کے اندر پڑا ہے تو ایمیج کا نام وید ایکسینشن دینی ہے آپ نے یہ ایمیج کا نام ہے ڈاٹ ایکسینشن نہیں دیں گے تو ایمیج اپیر نہیں ہوگا ویب سائٹ کی اوپر اگر آپ کا ایمیج کسی ڈیکٹی کے اندر پڑا تو اس ڈیکٹی کا نام سلیش آگے ایمیج کا نام آلٹ اٹریبیوٹ میں آپ بتاتے کہ وہ ایمیج کس کے متعلق ہے کیوں اکثر دیکھیں اگر آپ کا ایمیج نہیں لوڈ لوڈ ہو رہا نا تو وہ آپ کا وہ آلٹ کی جو انفرمیشن ہے نا وہ اپیر ہو جائے گی اور وہ یوزر پتہ چل جائے گا ایمیج نہیں لوڈ ہوا لیکن اس کا نیم جو آگیا یہ کس کے متعلق ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی میں آپ کو میں ہماری سٹار باز کی روڈ ڈریکٹری ہے اس کے اندر ایمیج کی ڈریکٹری ہے اس کے اندر دیکھیں یہ میں نے یہ بیوریج کا ایک ہے بیوریج ٹو ہے کافی ہے کافی ہے یہ ویپ پہ ہمارا پر آنا پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے ہم یعنی کافی وان اگر میں پکڑوں اور اس کو من اپنے انڈیکس کی فائل میں اس کو لکھوں میک شور کر لیں آپ کا جس وزہم سر پر چل رہا ہے اور اس کے اندر آپ کا اپاچی سر پر چل رہا ہے ٹھیک ہے نا تو ایمیج میں اس میں ایمیج ٹھیک ہے اور سورس بتا رہا ہوں میں اور سورس کے بعد آپ نے آلٹ کا اٹیبیوٹ آپ نے لکھنا ہے اور اس میں لکھنے یہ کافی ٹھیک ہے نا جو بھی کافی کا یا کافی نیم دینے ٹھیک ہے اچھا یہاں میں دیتا ہوں میں نے دینی ہے ایمیج کی ڈریکٹری اور ڈریکٹری کے آپ دے رہے ہیں ایمیج کا نیم کافی انڈرسکور وان ڈاٹ جی پی جی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو یہ لیں یہ تھا اس کو ایف ٹو کریں اور کوپی کر لیں سارے کو ایسے کوپی کر لیں اور آپ ایزٹیز آ کے بھی یہاں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ لیں میں نے یہاں پیس کر دیا اور اس کو بند کر لیں اپنے ٹیک کو سیو کریں اور آلٹ ٹیپ کریں براؤزر پہ جائیں اور اس کو ایف آئی پہ کریں ریفریش کر لیں یہ دیکھیں یہ ایمیج آپ کا اپیر ہو گیا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اگر ایمیج اپیر ہو گیا ہے تو اب دیکھیں اگر میں سپوس کرتا ہوں یہ میرا ایمیج کا جو ریلیٹیو پاتھ تھا وہ بریک کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگی ایمیج تو نہیں اپیر ہوگا لیکن جو آپ نے ٹیکس لکھا ہوگا وہ اپیر آ گیا کافی یعنی کہ یہاں مجھے یہ پتا چل گیا یہ کافی آ رہا ہے تو یہ اس کے پیچھے ایمیج کی فارم جو ہوگی وہ بریک آئے گا ایمیج ہوگا وہ اس کی فائل بنی ہوگی اور دمیان سے وہ بریک کیا ہوتا ہے اسے کٹ کیا ہوتا ہے وہ اسے پتا چل جاتا کہ یہ ایمیج بریک ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ اس کو کہہ لیں گے جی کافی کپ اس کو ری فریش کریں دیکھیں کافی کپ ٹھیک ہے اچھا اب میں اس کو میں یہ روڈ اس کا ختم کرتا ہوں اور اس کا پاتھ کلیر کرتا ہوں تو ایف فائپ کرتا ہوں ٹھیک ہے نا اچھا جی لیں جی اچھا یہ ہی وہ چیز ہے اچھا سیکنڈلی یہ آلڈ انفرمیشن میں میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ ایس ہی ہو جب کرولر آپ کو آئے گا نا کرولر آپ کے دیکھے گا وہ ایمیج کرنا پاس دیکھتا ہے ایمیج کا نام وہ ایمیج دیکھتا ہے کس چکل کا ہے یہ وہ انڈیکسنگ اس نے اس کے آلڈ اٹریبیوٹ سے کرنی ہے اپنے پاس دیکھنا یہ بہت امپورٹنٹ اس کا اٹریبیوٹ ہے آلڈ ایمیج آپ نے یاد ہمیشہ رکھنا ہے کہ جب بھی ویب سائٹ کے اندر آپ نے ایمیج انزرٹ کرنا ہے تو اس کی آلڈ کی ویلیو لازمی دینی ہے آلڈ کی ویلیو آپ نے جب بھی ڈیٹا بیس میں سٹور بھی کر رہے ہو نا ایمیج ٹھیک ہے تو اس میں ساتھ ایک کولم میں آپ نے اس کی آلڈ کی ویلیو رکھنی ہے کیوں کیونکہ جب آپ اس کو کول کریں گے نا اپنے فرنٹ اینڈ میں فرم ڈیٹا بیس فائل کا پاتھ تو آپ نے اس کے آلڈ ویلیو بھی آپ ڈیٹا بیس سے فچ کر رہے ہوتے ہیں کہ بجائے اس کے آپ ہارڈ کوڈ کریں یہ نہیں دیکھیں یہ میں نے ہارڈ کوڈ کی ہوئی ہے سمجھ رہے ہیں سپوس کیا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر میں اس کو ہارڈ کوڈ نہ کروں تو دیکھیں میں نے اگر اس کو ڈنیمک کرنا ہو تو ڈنیمک کرنا ہوگا نا تو مجھے یہاں جب میں نے ایمبیڈ کرنا نا تو مجھے ایسے مجھے پی ایچ پی ابھی ہم نے اس جان لیول پر نہیں ہے تو ہم نے پی ایچ پی جب میں نے کرنی ہے تو میں نے ایسے اس کو کرنا ہے سپوس کریں میں نے ایک میں جو ٹھایا تو میں نے لوگ اگر اس پی کریں کسی ویریبل میں اگر سٹور کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے ویریبل کا نام دیا ہے کیونکہ ڈالر کے ساتھ آپ ویریبل ڈکلی کرتے ہیں بھی ہے جب کے ساتھ آلڈ ایک کوفی ٹھیک ہے نا یہ آپ نے اس کا نام ہی کوفی کا دے دیا یہ لے ٹھیک ہے اب جب یہ ایکو کروں گا نا میں اس کو ایکو ایکو کے ساتھ پرینٹ ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے نا اب میں نے ویریبل کو انکو کر دیا اب یہ ویریبل ڈنیمک ہے جو ایمج آئے گا اس کا ساتھ آلڈ انفرمیشن بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں جب آپ نے آلڈ انفرمیشن ایمج دینا ہے ہم نورمی نہیں کرتے ہم ہارڈ کوڈ کی ہی مدد سے ایمج چلا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں جہاں کال کرے ہوتے تو ہم یہ آلڈ انفرمیشن ہارڈ کوڈ دے دیتے ہیں لیکن اچھی پریکٹیس نہیں ہے اچھی پریکٹیس یہ ہے کہ آپ نے جب یہ دیکھیں جب ایمج کا یہ فائل کا پاتھ ہے جب یہ ڈیٹا بیس کا اندر سٹور ہوگا نا تو میں اس کے میں اس کو کال کرنے میں ایمبیڈ کر رہا ہوں ہی مج کو ٹھیک ہے نا سورس میں اس کی فائل کا پی اچ پی یہ لیں ٹھیک ہے ایکو کر دو کیا میں نے فائل پاتھ ویریبل کا نام رکھا ہوا تو اب ویریبل کی ایکچولی ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے اگر ہم ادھر میں ڈالر ویریبل ڈکلی کروں فائل پاتھ ٹھیک ہے یہ ویریبل ڈکلیریشن ہو جائے گی اور اس کے اندر اگر میں سٹنگ کے اندر اس کا پاتھ رکھ دوں ایمج اور ایمج کے اندر میں نے کیا رکھا تھا کافی انڈسکور وان ڈارڈ جی پی جی اب میں اس کو یہاں لکھ سکتا ہوں ایسے فائل میں نے ویریبل اس میں سٹور کالی سٹنگ ٹھیک ہے تو اس کو ایسے جب ہم کریں گے تو ایسے آپ نے سیمی کالن یعنی کال لگا دینا ہے اور ویریبل کو آپ نے یہاں ہی کو کروا دیا اب آپ یہ بھول جائیں یہ جو ویلیو سمجھے آپ ڈیٹا بیس سے ڈریکٹ آ رہی ہے ڈیٹا بیس سے ڈریکٹ آ رہی ہے اس کو میں نے ویریبل میں سٹور کر لیا ہے ٹھیک ہے جب ویریبل میں سٹور اور ہم نے یہاں پہ ویریبل ہی پرنٹ کرانے ہیں اب یہ اگر فائل پاتھ یہ والا آرہ تو اس کے ساتھ اس کا ہی آلڈ انفرمیشن آنی چاہیئے تو یہ ڈینامیک ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے یہ اچھی خوبصوری ڈیویلپر کی اچھی بات یہ ہوتی کہ وہ اپنی چیزوں کو ڈینامیک کرتا ہے وہ اس کو وہ ہارڈ کوڈڈ نہیں کرتا ٹھیک ہے نا کہ یوزر فرینڈلی ہوتا ہے اب یوزر کو دیکھیں یہ چیزیں نہیں کرنی کر رہے گی اس نے تو کوئی ٹیبل بنایا یا کوئی ویب سیٹ بنایا تو اس نے تو اپنا جس آپ آپ نے لوپ لگایا اگر لوپ میں ایک سے آپ نے گیلری بنائی ہے تو گیلری میں تو ہم پورے لوپ چلا دیں گے ایک ایک تھا تو نہیں ایمج ٹیگ لکھیں گے اس ایمج ٹیگ کو میں لوپ کے اندر لکھوں گا اور لوپ جب آئیٹریشن چلے گی تو وہ پورے دس ایمج ہے تو دس ایمج پرنٹ کر دے گا اور وہ ایمج ون سے شروع ہوگا اور آکھر اس ٹیبل کے اندر جتنے ایمج ہی ٹھیک ہے اور اس میں نے ایک لوپ چلایا ہے تو لوپ میں تو یہ کوڈ وہ دوسرا کر دے گا ہمیں لکھنے کے ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ سپوس کریں ٹو ہے اگر اب میں ہارڈ کوڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ٹو ہو گیا یہ کوفی ون ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح بار بار لکھیں گے لوپ کے تھو یہ ہوگا کہ یہ ایک ایمج ایمج ایٹیبیوٹ میں یہ جو ہے اپنا ٹیگ جو ہے ٹھیک ہے نا ایمج ٹیگ جو ہے ایمج ٹیگ وہ اس نے بار بار بینٹ کر دیا لوپ میں تو اس لیے یعنی کہ آپ بس ابھی اتنا یاد رکھیں کہ آپ نے ایمج میں آلٹ انفرمیشن لازمی دے نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایک اس کا ایٹیبیوٹ سورس ہے سورس میں آپ نے سورس دے دیا اور آلٹ دے دیا سورس میں ایمج ایمج کے اندر کوفی انڈرسکور ون آپ کی فائل اور ڈیٹا بیس میں میں نے کہا ہے کہ ہم جب ڈیٹا بیس کی باری آئی ایمج میں ہم انزلٹ کریں تب میں آپ کو اور کلیر کروں گا ڈیٹا بیس میں فائل کا پاس سٹور ہوتا ہے ایمج نہیں سٹور ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کافی کپ یہ لینے ٹھیک کر لیں اس کو ایف آئی پھر کر لیں دیکھنا یہ دیکھیں کافی کپ آگیا ہے تو اب دیکھیں میں نے ادھے پورا کمپلیٹ پا دیں کافی ڈاٹ انڈرسکور ون ڈاٹ 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 ہو گیا آلٹ اٹیپیوٹ ہو گیا سیم ڈریکٹی کے اندر پڑھا ہوا یہ لیں ایک زیمپل ہے فلارز ان چائنا دیکھیں ایمج کا نام اس میں رکھ دیا کہ چائنا جو بھی اس نے نام آپ نے نیمک میننکفول نام دینا ہے کہ اگر ایمج نہیں شو ہو رہا تو اس کے متعلق جو وہ جس کے متعلق ہے وہ انفرمیشن شو کریں سنٹیکس کیا ہے آپ نے پڑھ لیا ہے دو ہی اس کے امپورٹنٹ آیا گا سورس اور آلٹ اٹیپیوٹ یہ دو اٹیپیوٹ اس کے امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے آپ اس کو خود پڑھنے میں اس میں کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے یہ چیز ہے ایمجیز آر نار ٹیکنکلی انٹو ویب پیج کہتا ہے ایمجیز آر نار ٹیکنکلی انٹو ویب پیج ایمجیز آر لنک ٹو ویب پیجز ان کو لنک کیا ریالیٹی پاس سے یا اپسولوٹ پاس سے آپ لنک کرتے ہیں ان کو میڈیز تائم کی ریالیٹی اٹھôn دنگ سپیس یہ فارسی ریفرنس امیچیز ٹیک ہے یا نیک ہے یہ ٹیائجہ میڈ کی ریالس کرتا ہے ہولڈنگ زاری بعد یہ سپیس ہولدنگ سپیسی ریپ کر رہا ہے اس کو اور کچھ نہیں ہے سورس ایسٹری بودھدوز سورس ایکسی بیسی پاسی اور الو دی پیج سینے واہ پیسیب رویڈ براوزر ہے اینڈی مومنٹ جب آپ کو تکراتا ہے ویب پہ لوڈ ہوتا ہے نا یہ براوزر ہی ہے اس لمحے that gets the image from a web server جو web server سے image get کرتا ہے and insert it into this page اس page میں insert کر دیتا ہے therefore make sure that the image actually stays in the same spot in the relation to the web page relation کہتا ہے اسی ڈریکٹی web ڈریکٹی کے اندر ہی image رکھیں آپ یعنی کہ اس میں second ڈریکٹی level کر لیں image کے ڈریکٹی میں اندر باز نہ رکھیں otherwise your visitors will get broken link اگر آپ نے اس کا absolute path دیا ہوگا دیگہ یعنی کسی اور سائٹ سے بھی images آ رہے ہیں تو وہ اگر انٹرنیٹ نہیں آگے آپ کوئی شو ہو جائے یا images کے ساتھ یا اس web ڈریکٹی کے ساتھ the broken link icon and the alt text are shown if the browser cannot find image ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے براوزر اگر image show نہیں ہو رہا تو اس کا alt information show ہو جاتی ہے the required alt attribute provides an alternative text for an image alternate text alt کا مطلب ٹھیک ہے if the user for some reason cannot view اگر کہتا کسی ریزن کی وجہ سے کوئی بھی ہو سکتی جیسے میں نے دو تین پیش کی آپ کو تو وہ alt information show ہو جائے گی وام پہ ٹھیک ہے یہ لیں وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں بار بار آپ کو اب image size width and height you can use style attribute میں نے کہا نا دو attribute source اور alt تیسے attribute style کے ایڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں نا آپ اس کی width دے سکتے ہیں image کی height دے سکتے ہیں اور یہ آپ کوشش کریں آپ دیں اس کو جب بھی آپ نے coding کرنی ہے image کی width اور height لازمی دینی ہے یہ نہیں کہ default value پہ چھوڑ دینا image کی اوپر ٹھیک ہے جتنی بھی آپ نے width اور height میں آپ نے show کرنا ہے اپنا image اس کو دے دیں اس کو ٹھیک ہے نہیں تو یہ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم coding resizing کر رہے ہوتے ہیں image کا جو default size ہوتا ہے وہ ہم نے upload کر دیا user نے آپ نے library کی اندر ٹھیک ہے نا آپ نے image gallery بنائی اس میں آپ نے upload کر دیا images آپ نے نہیں دیکھا جی اس کا size کیا ہے اس کا 500 by 500 by pixel ہے 1920 by 1080 pixel ہے یا 4k image ہے آپ کا آپ کوئی آپ کوئی نہیں لیکن جب آپ call کرتے ہیں اس کا پاس تو آپ اپنے ایچ ٹی ایمل اپ پی ایچ پی code یا اس کو آپ سکرٹ منا لیتے ہیں اس code کی مدد سے آپ resizing کر دیتے ہیں images کی وہاں بھی ہو جاتا ہے اگر نہیں تو اگر وہاں نہیں کرنی تو بھیر آپ اس کی ویٹر height دے دیں اس ٹھیک ہے ابھی بس اتنا ہی زیر میں رکھیں کہ آپ نے ویٹر height دینی ہے جب advanced level کی چیزیں آئیں گے جب ہم کریں گے تب ہم یہ پوائیں اس طرح پوائنٹ جو ہوگے نا advanced level جب ڈسکس ہو رہا تو یہ پوائنٹ بھی ڈسکس کر دیں گے کہ اب اس وقت ہم نے کیا کیا تھا اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس level پہ آپ نے ویٹر height دے ہیں اس کی اوکے آپ دیکھ کے دیکھ لیں اس کی ویٹر height دیکھیں میں نے style attribute میں نہیں دے رہا میں ابھی میں اس کو ہنڈرڈ پکزل کر دیتا ہوں ایسے بھی دے سکتے ہیں اور آپ ہنڈر بائی ہنڈر اور آپ style attribute کے مطلب سے بھی دے سکتے ہیں ابھی جو image آپ کو اتنا کہ شو ہو رہا ہے ہنڈر بائی ہنڈر کریں یہ دیکھ کے سائز چھوٹا ہو گیا ٹھیک ہے اگر میں بڑا کرتا ہوں normally اس یہ اس طرح بڑا جائے گا نہیں کیونکہ اس کا ڈیفارڈ سائز ہی نہیں ہے اتنا آپ چیک بھی کر سکتے ہیں f5 کریں یہ لیں یہ بڑا ہو گیا لیکن اب یہ پھٹنا شروع ہو جائے گا اگر میں اس کو seven eight hundred پکزل ویٹھ کرتا ہوں اور height five hundred پکزل ہی رہنے دیتا ہوں تو یہ لے ٹھیک ہے آپ جس طرح مرضی اس کو چھوٹا آپ 50 by 50 بھی کر سکتے ہیں یہ آپ نے اس کا بہت خیال لکھنا پڑتا ہے ایمج کی ہائٹ کیا ہے ایمج کی ویٹھ کیا ہے جب آپ نے یوزر کو آپ نے اپنے جب گیلری میں اپلوڈ ایمج کی اپشن دینے ہے نا تو آپ نے اس کو اس کو کنوے کرنا ہوتا ہے یہاں تو آپ کو آپ کو سکرپٹ کرنا پڑے گا کہ اس کی ری سائزنگ اس طرح کرو ٹھیک ہے ادھر وائز نہیں تو وہ وہ پھر یوزر کیا کرے گا یوزر کیا کرے گا دیکھیں جی میں نے ایمج گیلری میں اپلوڈ کی ہیں ایمج میں نے اپلوڈ کی ہیں لیکن جی وہ وہ نا ویب سائٹ کے اوپر دیکھیں یہ جی چھوٹا شو ہو رہا بڑا شو ہو رہا ہے میری لے آؤٹ کریش کر گئی ہے تو بھئی آپ نے اس کا پہلے بار آپ کیمیونیکیٹ نہیں کیا کہ اس کی اپنے ویٹھ اور ہائٹ کتنی رکھنی ہے یہ دیکھیں ڈیمینشن کیا ہے اس ایمج کی میک منیم ویٹس کتنی ٹو ایٹی فور ہائٹ کتنی جب آپ اپنے ایمج لینا ہے نا یا بنانا ہے تو اس کی میکسیمم ویٹس اور ہائٹ لیں دیکھیں نا آپ یوزوں کے گئے بھی یہاں جو اپلوڈ ہونا وہ ٹو ہنڈر تھری ہنڈر ویٹس ہے اس کی ٹو ہنڈر ہائٹ ہے آپ ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو اس گیلری میں آپ سے دے دیتے لکھ دیتے ہیں گرے کر کے پلیس ہوڈا لگا دیتے ہیں کہ بھی اتنی فرانہ ویٹس اور ہائٹ اپلوڈ کرنا یہاں پہ اوکے اب اس کی ہائٹ دیکھ لیں اس کی ڈیفرنٹ ہوگی تو یہ آپ کی لی آؤٹ اگر آپ نے ویٹس اور ہائٹ وہاں کنٹرول ہی نا کہ کہاں پہ یہاں پہ تو ڈیفالڈ ویٹس اور ہائٹ شو ہوگی اور پھر اگر وہ گیلری ہوگی جیسے گوگل کی ہے یہ اگر سپوز کریں یہ گیلری ہے اب دیکھیں اس کی بھی تو ہائٹ دیفرنٹ ہے اس کی ڈیفرنٹ اس کی ڈیفرنٹ اس کی ڈیفرنٹ ہے سیم ہائٹ میں نہیں ہے گیلری میں جب ہم شو کریں گے ہم نے سیم ویٹس اور ہائٹ میں شو کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں آپ نے جو آپ نے اس کے ایٹی بیورز میں ویٹس اور ہائٹ میں دی ہوگی تو وہاں شو ہو جائے گی ٹھیک ہے دویٹو ہائٹ اینڈ سٹائل اٹبوز اور آل ویلی نیچر ہے کہتا آپ سٹائل سے دے لیں یا ویسے دے لیں آ جائے گی یہ لیں ٹھیک ہے اب اس کی بیٹس یہ دے رہا ہے ایمیج ہے ایمیج کو اس کی جو ہم نے ان لائن کی ہے وہ انٹرنل سٹائل شیئی یوز کر رہا ہے یہ ہائٹ دے رہا ہے اب سٹائل میں بیٹسو ہائٹ دے لیں اس طرح دے لیں اوکی ہے ہم ہم اس کا ہم نے کیوں کہ سٹائل شیٹ ایڈ کی ہوئی ہے تو سٹائل شیٹ کھول لیں اس کی ہم نے ایکسٹرنل بنائی ہوئی تھی ایسرڈ کے اندر یاد کریں اس کو اوپن کریں یہ اے لینک ہے اس کو میں ختم کر دیتا ہوں یہاں رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایمیج کو ٹائگ کوئی در کال کر لیتے ہیں اس میں آپ نے ویٹس ہی دینی ہے ویٹس پور ہنڈر پکزل کر دیں ٹھیک ہے اور جو ان لائن کی ہی ہم نے وہ میں ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ آپ کی سٹائل شیٹ سے اٹھ کے آ رہی ہے چاہے وہ اور کیا کہہ رہا ہے ویٹس دے لی ہائٹ دے لی ہم نے دے دی ہے ہم نے سٹائل اگر ایسے اس کے تھو نہیں دینی ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ سٹائل کہا یہ آپ نے کیا ہوا میں مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے سٹائل دے رہے ویٹس دے لیں ٹھیک ہے نا ہم مشکل چیزیں مجھ سے کروائیں آپ لیں جی سب فولڈر یوں مست انکلوڈ فولڈر نے یہ میں نے کر دیا آپ کو فولڈر جیسے ایم آئی ایم جی کے اندر میں کال کر رہا ہوں سٹائل دے دی ہے اگر آپ کے دوسرے ویب سائٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں یہ وہ چیز ہے تو سورس میں آپ نے اپسلوٹ پاتھ دے دیں ٹھیک ہے یہ ایمیج کوپی کریں یہ میں لوڈ نہیں ہوگا ابھی ہمارے پاس نا تو دیں اس کو آپ اس کو یہ آپ کی سائنمنٹ ہے آپ نے کوئی ایمیج یہاں سے گوگل سے لینا ہے دیکھیں میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں یہ ایمیج آپ نے انزلائٹ کرنا اپنی ویب سائٹ میں پیجز میں اس پر جائیں رائٹ کلک کریں اس کے لکھا ہوتا ہے یا تو سیو ایمیج ایس ٹھیک ہے یہ نکی آ رہا ہوگا کدھر گیا ہے سیو ایمیج ایس آپ اس کو سیو کلیں جس مرضی جے پی جے پی میں پی ان جی میں جب جو آپ کا فارمیٹ ہے نہیں تو آپ نے اس کا لنک کوپی کر لیں یہ لنک جی یہ لنک کوپی کریں اور اس کو آپ انزلائٹ کر دیں جیسے اگر یہ لنک کہا رہا ہے نا یہ لیں یہ میں نے انزلائٹ کر دیا ٹھیک ہے آپ ایسے انزلائٹ کر لیں تو آپ کا لنک ایڈ ہو جائے گا میں دیکھ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ لیں اب آپ نے ایسے یہ دیکھیں ایمیج اب وہ لگا ہوا اس کو سرچ کرنے جا رہا ہے وہ اب اس ٹریکٹری میں پڑا یا نہیں پڑا ان کے پاس یہ نے تو ایکزیمپل دی ہوئی ہے نا آپ کی اس آئنمنٹ آپ نے ایسا اس کو چیک کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ایپسلوٹ پاتھ ہے میں نے آپ کو اس لیے اتنی ڈیٹیل سے ایپسلوٹ پاتھ اور ریالیٹی پاتھ بتائے تھے کہ اس کا بہت یو دی جانا ہے اور آپ کنفیوز نہیں ہو رہا ہے یہ ریالیٹی پاتھ ہے اب بھی جو میں نے دیا تھا یہ ایپسلوٹ پاتھ تھا جس میں آپ نے یوریل دیتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ ٹھیک ہے نا اب آپ ایمیجز اینیمیٹیڈ بھی ہوتے ہیں اینیمیٹیڈ ایمیج جو ہوتے ہیں وہ جیف ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ نے کوئی جیف ایمیج اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر لیں گوگل پہ جائے یہاں پہ لکھ کے سرچ کریں بیوریجز ایمیج جیف فارمیٹ میں ٹھیک ہے جیف فارمیٹ جیف ہوتا وہ اینیمیشن ٹائپ ہو جائے گا آپ کا وہ ایمیجز آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیسے یہ کوئی ایگزیمپلز آ رہی ہوں گی وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں کیسے کرنے ڈاؤنلوڈ رائٹ کلک کریں اس کو سیو ایمیج کریں ٹھیک ہے اور سیو ایمیج ایس کر لیں جیسے بھی کر لیں اس کو بعد میں جیف فارمیٹ میں سیو کر لیں یہ پی انجی میں آ رہا ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ جی ایمیج ایمیج کا نام دے ڈاؤنلوڈ جیف دال لیں ٹھیک ہے نا ایمیج کا نام یہاں اس کی ٹائپ آل کر دے یہ لیں اس پوز کہ یہ ون ڈاؤنلوڈ میں کہتا ہوں جیف ہے ٹھیک ہے ایسے سیو کر لیں اس پوز تو وہ جیف میں ہوگا تو وہ جیف میں ہی سیو ہو جائے گا اور اس کو آپ نے کرنا ہے اپنے یہ دیکھیں وہ ڈبیو تھری سکول کوالا آ گیا اب اب یہ ہم نے کہاں سے لی ہے یہ ایبسلوڈ پاس سے لی ہے اوکی ہو گیا چلیں تو جیف بھی آپ نے ایسی کر لینا ہے جس یہاں ایکسنشن آنا ہے ڈاؤٹ جی آئی ایف ٹھیک ہے اور یہ ایمیج ہو گا بلنک اینیمیشن ڈائپ ہوگا اینیمیشن کوئی ایکشن شو ہو رہا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے سیکنڈلی اب آپ کہتا ہے ایمیج ہی زیادہ لیکن یہ ہم نے پہلے بھی جب ہم نے لنک پڑھا ہے تو ہم نے کہا تھا ہم ایمیج اس کا لنک دے سکتے ہیں تو ایمیج لنک بنائیں کس کی طرف وہ پیج لے کے جائے گا ایچ ریفرنس اس کا ہائپر ٹیکس ریفرنس ہے یہ ڈیفالٹ پی ایس پی کی طرف لے جا رہا ہے اور اوپر آگا شو ہو رہا گا ایمیج یہ لیں یہاں اس کا ایپسلوڈ پا دیں جی ایمیج کا جو ہوگا آلٹ انفرمیشن سٹائل دیں بس ٹھیک ہے اب آپ یہ خود ہی کر سکتے ہیں اب یہ ایمیج چیز فلوٹنگ ہے فلوٹنگ جو جف ہوتے ہیں نا آپ نے فلوٹ کروانا ہے سپوز فلوٹ میں کہ وہ ریفٹ رائٹ کو جا رہا ہو یا لیفٹ کو جائے جائے کنٹینیوز لی ٹھیک ہے جس آپ نے سٹائل میں آکے نا ادھر لکھ دیں یا آپ نے ایکسٹرنل ہے تو اسٹرنل میں لکھ دیں فلوٹ لائٹ یا فلوٹ لیفٹ دیکھ سٹ اور کچھ بھی نہیں ہے اس کو دس ایمیج ویل فلوٹ ٹو را ڈی رائٹ آف ڈی ٹیکس ٹیکس کے رائٹ جاتا جائے گا ٹائٹ سائٹ پہ اگر لیفٹ کریں گا تو لیفٹ سائٹ کو جاتا جائے گا ٹھیک ہے اے اچھا جی ہم ادھر جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ادھر دی ہے تو میں تیسرا اٹریبیوٹ اس میں پروپٹی ایڈ کر رہا ہوں فلوٹ کی فلوٹ رائٹ ٹیک ہے بشرت ہے کہ یہ ایمیج جیف ہو ٹیک ہے اب میں نے کرنے کی کوشش کی تھی میرے اگر نہیں ہوئے اس سمیں ہم جائیں کوئی جیف کے نام سے ہے ایک ہے ون ڈورٹ جیف اس کو چیک کر لیتے ہیں اگر یہ چل جائے تو ایمیجز کے اندر میں اس کو کو الگ سی بنا لیتا ہوں ون ڈورٹ جیف آل ٹیپ ایف آئیف یہ دیکھیں یہ آیا ہے لیکن یہ یہ کوئی نہیں کر رہا یہ جیف نہیں ہے یہ